موسیقی نمسکار آپ کا اکبار کے یوٹیوب چینل پر آپ کا سواگت ہے میں ہوں پردیپ سنگھ آج صبح کی اکباروں میں آپ نے ایک خبر پڑھی ہوگی ضرور دھیان گیا ہوگا کہ مشنریز آف چیریٹیز جو مدر ٹیرسا کی سنس تھا تھی کولکتہ میں ہیڈکوارٹر ہے جس کا اس کو کیندریہ گرہ منترالے نے فارن ریگولیشن ایکٹ میں پرمیشن دینے سے رینیوال سے منع کر دیا ہے یعنی یہ سنس تھا اب ویدیشوں سے چندہ نہیں لے سکتی اس پر کل سے ہی تھوڑا رییکشن آنا شروع ہو گیا پہلے رییکشن آیا کہ دیکھئے کیا کیا اس سرکار نے نریند موڈی کی سرکار نے کرسماس کے دن جو ہے وہ سنس تھا کا پیسہ بند کر دیا اس سے جڑے ہوئے تمام لوگوں کے لیے پریشانی پیدا کر دی ان کے ایکاؤنٹ فریز کر دیئے ہیں تو اس کے بعد آپ کو اس سے پہلے ایک بات یاد دلائیں اتر پردیش کی اتر پردیش میں پچھلے پانچ سالوں میں لگاتار ایسا ہوا ہے کہ اپرادی آ کر تھانے میں کہہ رہے ہیں ہماری زمانت رد کر دیجئے اور ہم کو جل بھیج دیجئے کچھ کچھ ہو ایسا ہی میں اپرادیوں سے تلنا نہیں کر رہا ہوں مشنریز آف چیارٹی کی لیکن صرف اتنا کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے ایک ترند کھنڈن جاری کیا جیسے ممتہ بنری جی کا رییکشن آیا اس کے بعد کانگریس کے جو نیتہ ہیں پشی منگال میں ان کا رییکشن آیا شہشی ثرور کا رییکشن آیا تمام لوگوں کی رییکشن آنے لگے کہ سرکار نے جو ہے یہ جیتی کی ہے اس سنستہ کے ساتھ تو ان کا رییکشن آیا کہ ہمارا کوئی ایکاؤنٹ فریز نہیں کیا گیا ہے سرکار نے کوئی پرتیبند نہیں لگایا ہے اب آپ دیکھئے تلنا کیجئے آج سے سات سال پہلے اگر ایسا ہوتا ہے ایسی خبر ایسی بھنک بھی ہوتی کہ ایسا ہونے والا ہے تو آپ دیکھئے دنیا بھر سے کس طرح کے رییکشن آنا شروع ہوتے کس طرح کا جو ہے وہ بوال شروع ہو گیا ہوتا لیکن یہاں خود وہ سنستہ کہہ رہی کہ میرے ایکاؤنٹ کو فریز نہیں کیا گیا ہم نے سٹیٹ بینک آف انڈیا کو لکھایا کہ اب ہمارا ایکاؤنٹ فریز کر دیا جائے بند کر دیا جائے کیونکہ ہم اب چندہ نہیں لے سکتے کیا کیا ہے کندری گرہ منطرالے نے جب رینیول کے لیے اپلیکیشن آئی ہر سال آتی ہے جو کی تو آئی تو کہا کہ کچھ جو ہے ایسی جانکاری ملی ہے جس کے آدھار پر اس سنستہ کا فورن کنٹریبیشن کے لیے رینیول نہیں ہو سکتا اس سے ایک ہفتے پہلے بلکہ دو ہفتے پہلے بارہ دسمبر جب گجرات میں ایک ایف آئی آر لاؤج ہوئی اس سنستہ کی ایک ایک اکائی کے خلاف کہ یہ جبرن دھرم پریورتن کروا رہے ہیں ایک شیٹر ہوم ہے لڑکیوں کا جس میں بائبل جبرن پڑھائی جاتی ہے اور یہ آروپ تھا کہ ان کو ان پر دباؤ ڈالا جاتا ہے کہ وہ عیسائی دھرم سویکار کرے اور اس طرح کی شکایتیں ان کے آدھار پر یہ گرہ منطرالے نے نہیں کہا کہ اس کے آدھار پر ہوا ہے لیکن اسی طرح کی جو شکایتیں ہیں ان کے آدھار پر ہوا ہے تو آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ یہ سرکار کتنا سوچ سمجھ کر ایک ایک قدم پھوک کر رکھ رہی ہے ہم لوگوں کے من میں بہت سے لوگوں کے من میں ہوگا کہ اس طرح سے جو یہ عیسائی مشنریز دھرم پریورتن کا کام کر رہی ہیں اور سرکار کچھ نہیں کر رہی ہے دیکھئے سرکار نے سٹیپ بائی سٹیپ کام گیا پہلے جو انجیوز ہیں ان کو جو ویدیشی چندہ ملتا تھا اس کے بارے میں اس کے نیموں میں پریورتن کیا کوئی بڑا پریورتن نہیں کیا صرف یہ کہا چندہ لینے کے لیے کہ آپ جو پیسہ لے رہے ہیں پہلے کیا بیوستہ تھی یہ اصل میں کھرچ تو کرتے تھے پرلو بھن دینے پر دوسرے کاموں پر اسی طرح سے آپ دیکھئے امنیسٹری انٹرنیشنل انڈیا جو تھا وہ بھارت ویروڈھی جتنے آندولن ہیں آندولن کاری ہیں ان کی مدد کرتے تھے اور بات ہوتی تھی جو ہے کہ وہ ہیومن رائٹس کے کام کے لیے ہم یہاں پر ہیں صرف اس میں ہوتا یہ تھا کہ ایڈمیسٹریٹیو کاؤسٹ جو ہے وہ بڑھا چڑھا کر خوب دکھائی جاتی تھی یہ سارا پیسہ پرشاشنی کھرچ میں دکھائے جاتا تھا سرکار نے تیہ کر دیا کہ بس اتنا پرسنٹ پندر یا بیس پرسنٹ ہے مجھے اگزیکٹ اس کی فگر اس میں یاد نہیں ہے لیکن اس کو بہت سیمیت کر دیا کہ آپ کا پرشاشنی کھرچ آپ کے کل جو چندہ ملا ہے جو آپ کی آمدنی ہے اس سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے اس کا اثر یہ ہوا کہ اب اس مد میں پیسہ کھرچیں نہیں کر سکتے پیسہ کھرچ نہیں کر سکتے تو دکانیں سمیٹنا شروع کر دیا تو آپ کو وہ جرہ سا تھوڑا پیچھے لے جاتے ہیں جب مدر ٹیرسہ کو 1979 میں نوبل پرائز بلا اس کے بعد 1980 میں بھارت سرکار نے ان کو بھارت رتن دیا تب آچارے رجنیش اوشو کے نام سے جو مشہور ہیں آچارے رجنیش نے ایک اپنے بھاشن میں کہا مدر ٹیرسہ کے لئے کہا کہ مدر ٹیرسہ کپٹی پاکھنڈی اور دھوکھے باج ہیں اس کا بڑا ریاکشن ہوا مدر ٹیرسہ نے ان کو ایک چٹھی بھی لکھی آچارے رجنیش کو کہ میں آپ کو اس کے لئے ماف کرتی ہوں اس کا خوب مجھا کڑایا آچارے رجنیش نے انہوں نے دو ادھاہرن دیے دونوں ادھاہرن جو ہے وہ ڈاکیمنٹری ایویڈنس کی طرح کوئی کہی سنی بات نہیں ہے ایک انہوں نے کہا کہ امریکہ سے ایک دمپتی آئے جو سجن تھے وہ امریکہ کی کسی انہوں نے اچھا جاہر کی ایک بچے کو گود لینے کی انہوں نے بچے کو آئیڈنٹی فائی کر لیا سب کچھ تیہ ہو گیا ان کو بچہ ملنا تیہ ہو گیا جب فارمیلیٹیز کی بات آئی انہوں نے فارم بھرا تو اس میں انہوں نے لکھا کہ وہ پروٹیسٹنٹ کرسچن ہے جو دو دھارائے ہیں پروٹیسٹنٹ اور کیتھولک مدر ٹیریسا رومن کیتھولک چرچ سے سمبندھت تھی جیسے ہی انہوں نے فارم پر ان کے دکھا وہاں ہنگامہ مچ گیا اور ان کو منع کر دیا گیا کہ آپ کو بچہ نہیں مل سکتا تو یہ سیدھے سیدھے تو نہیں کہہ سکتے تھے کہ ہم پروٹیسٹنٹ جو کرسچن ہیں ان کو بچہ نہیں دیتے گود یہ کہا کہ اس میں کوئی بچہ ہے ہی نہیں ہمارے آناتھالے میں اب آپ سوچئے اتنی بڑی سنسطہ چلا رہی تھی مدر ٹیریسا اور کولکتہ میں وہ بھی بھارت میں آناتھ بچوں کی کمی ہو جائے اکال ہو جائے ایسا سمبھو ہے کیا یہ سوال اوشور نے اٹھایا کہ بھارت جیسے دیش میں جہاں آپ کو کودے کے دھیر سے بچے مل جاتے ہیں وہاں آناتھ بچوں کی کمی ہو جائے یہ کیسے ہو سکتا ہے لیکن وہ دمپتی تو پہلے سے تیہ کر چکے تھے کہ ہم کو یہ بچہ لینا ہے تو انہوں نے اپنا پریاس جاری رکھا انہوں نے کہا کہ آپ غلط کر رہے ہیں تو آخر میں لکھ کر دینا پڑا اور کیا لکھا مدر ٹیریسا نے انہوں نے کہا کہ یہ بچے کیتھولک رومن چرچ کی ریتی ریواج اور اس کے جو ہے دھارمی کسولوں کے آدھار پر ان کا لالن پالن ہو رہا ہے ان کا ان کا وکاس کیا جا رہا ہے اگر ان کو ہٹا کر پروٹیسٹنٹ عیسائی دھرم کے ماننے والے پریوار میں بھیجا جائے گا تو ان کے منوگیانک وکاس پر اثر پڑے گا اب آپ دیکھئے بھارت میں جو بچے ہیں ان میں سے زیادہ تر یا تو زیادہ تر کیا سبھی یا تو ہندو ہوں گے یا مسلمان ہوں گے یا اور کسی دھرم کے ہوں گے عیسائی دھرم کے تو اگر ہوں گے بھی تو مان لیجئے تو ان کی سنکھیا منسکیول ہوگی بہت چھوٹی سی ہوگی ہندو اور مسلمان بچوں کو تو آپ عیسائی بنا رہے ہیں تو اس سے ان کے منوگیانک وکاس پر اور اس پر کوئی اثر نہیں پڑ رہا ہے لیکن اگر ان کو کیتھولک کی بجائے پروٹیسٹنٹ پریوار میں چلے جائیں تو ان کے وکاس پر اثر پڑے گا ایک بات دوسرا ادارن اوشو نے دیا کہ اسی دوران پارلیمنٹ میں ایک ودھے اکایا دھرمانترن کے خلاف تو اوشو کہتے ہیں کہ پہلی بار مدر ٹیرسہ نے کسی چیز کا ویروض کیا پہلی اور آخری بار انہوں نے کہا کہ یہ بل یہ قانون تو بنی نہیں سکتا اس سے ہمارا کام رک جائے گا اور انہوں نے کیا کہا انہوں نے کہا کہ ہم لوگوں کو بچانے کے لیے پرتیباد ہیں اور ان کو تب ہی بچائے جا سکتا ہے جب وہ رومن کیتھولک بن جائیں یہ بات بھارت میں تمام لوگ دشکوں سے جب مدر ٹیرسہ جیویت تھیں تب بھی کہتے تھے اس کے بات بھی یہ سنسطہ دراصل بھارت میں دھرمانترن کا کام کرتی ہے سیوہ کی آڑ میں اور یہ بات لگاتا لمبے سمیسے کہی جاتی رہی ہے اس بارے میں جو ورطمان سرسنگ چالک ہے مہن بھاگوت نے بھی کہا یہ سنسطہ جو ہے دھرمانترن کا کام کرتی ہے تو موڈی سرکار کس طرح سے کام کرتی ہے اس کا اندازہ لگائی ہے دوہزار بیس میں اسی طرح سے ہوا ایمنسٹی انٹرنیشنل کے معاملے میں ان کے بھی جو فورن کنٹریبیشن تھا جو چندہ آ رہا تھا اس پر کہا سرکار نے کہ حساب دیجئے کہ آپ نے کہاں کھرچ کیا اب حساب کیسے دیں یہ کیسے کہ سکتے ہیں کہ بھارت ویرودی آندولن کام سمرتن کرتے ہیں یا بھارت ویرودی جو آندولن چلاتے ہیں ان کی مدد کرتے ہیں یہ سب تو کہنے ہی سکتے ہیں تو انہوں نے کیا کیا انہوں نے اپنا بوریہ بستر گول کیا اور یہاں سے اپنا تالہ لگا کر چلے گئے اس طرح کے سیکڑوں انجیو ہیں جو ویدیشی چندے سے اس دیش میں بھارت ویرودی کام کرتے تھے ان سب کا بوریہ بستر گول ہو چکا ہے اور لگاتار ہو رہا ہے میں نے آپ کو ایک ایک ویڈیو میں پہلے بتایا تھا جو امریکہ کے تدکالین راشپتی تھے براک اوباما وہ جب بھارت یاترہ پر آئے تھے دوہزار پندرہ میں چھبیس جنوری پر وہ ویشیش مہمان تھے اس سمیں وہ چاہتے تھے کیرل کی ایسی ایک سنستہ تھی اس سمیں مجھے اس کا نام یاد نہیں ہے اس سنستہ کو foreign contribution کا اسی طرح سے پرتیبند بھارت سرکار نے لگایا تھا روکا تھا کہ اس کو ہٹا لیا جائے موڈی سرکار نے صاف منہ کر دیا تو آپ کو یاد ہوگا اپنی یاترہ کے تیسری دن سری فورٹ میں جب ان کا کارکرم تھا تو انہوں نے سوال اٹھایا کہ بھارت میں اور ان کا جو ہے اشارہ تھا موڈی سرکار کی طرف کہ الپسنکھوں کے ساتھ بھید بھاو ہو رہا ہے تو یہ انتر راشتری اس طرح پر کس طرح سے عیسائی مشنریز کام کرتی ہیں کس طرح کا دباؤ ڈالتی ہیں جس دباؤ کے آگے ہماری سرکاریں جھکتی رہی ہیں موڈی سرکار نے ان دباؤں کے سامنے جھکنے سے منا کر دیا آپ کو یاد ہوگا ابھی دان منطری اٹلی گئے تھے وہاں وہ ویٹیکن گئے پوپ سے ملے فوٹو آئی دنیا بھر میں اس کی چرچہ ہوئی یہ مانا گیا کہ یہ گوہ کے چناؤں کے لیے کر رہے ہیں دباؤ میں آ گئے ہیں گوہ کا چناؤں تو بلکل سامنے آئے اس کے باوجود 25 دسمبر کو چیریٹی آف مشنریز کے FCRA ایکاؤنٹ کو رینیو کرنے سے بھارت سرکار نے منع کر دیا تو یہ بات میں جو بار بار کہتا ہوں کہ یہ موڈی سرکار ہے جو راجنیتک نفع نقصان کے حساب سے کام نہیں کرتی ہے وہ دیکھتی ہے کہ اس دیش کا سماج کا حد کہاں ہے اب آپ دیکھیں کانگریس اس دباؤ میں کیوں جھکتی نہیں رہی ہے بلکہ بلکل پوری طرح سے پرستوط رہی ہے 1962 میں ان کو پد مشری ملا جب نہرو جی پردان منتری تھے 1980 میں ان کو بھارت رہت نمیلا جب اندریا گاندھی پردان منتری تھی اور آپ کو معلوم ہے کہ مدر ٹیرے سا کی آتم کتھا کس نے لکھی ہے نمین چاولہ نے نمین چاولہ ایکس بیروکریٹ بلکہ ان کی بڑی پہچان اب تو پورو موکھے چناؤ آیوکت بھارت کے اور گاندھی پریوار کے قریبی سونیا گاندھی کے قریبی تھے اس لیے مکھے چناؤ آیوکت بنائے گئے تمام وپکش کے ویروت کے باوجود اپنے اپنے کارکال میں جو انہوں نے جس طرح کے کام کیے ان سب کے کاران ان کا ویروت تھا تمام آروپ تھے ان پر لیکن پورسکار کس لیے ملا اس لیے ملا کہ انہوں نے مدر ٹیرے سا کی آتم کتھا لکھی تھی اور سزا کس کو ملی ہمارے شنکرہ چارے کانچی کامکوٹی کے جین سرسوٹی اور ان کے اترا دھکاری دیوالی کے دن ان کو ہتیا کے آروپ میں گرفتار کیا گیا آروپ تو ہتیا کا تھا بہانہ اس کا تھا جھوٹا کیس تھا بعد میں عدالت سے وہ چھوٹے لیکن کارن واسطوک جو تھا وہ یہ کہ تمیلناڈو میں وہ دھرم پریورتن کا ویروت کر رہے تھے عیسائی مشنریز جو اس کام میں لگی ہوئی تھی تیجی سے اس کا ویروت کر رہے تھے پرجور طریقے سے تو اس طرح سے یہ یہ سنستائیں کام کرتی ہیں اور اس طرح سے یہ سرکار ان کے خلاف جو ہے شکنجہ کس رہی ہے اور کسی گیر قانونی طریقے سے نہیں کسی گیر قانونی دباؤ کے جریعے نہیں قانون بنا کر نیم سے جو نیم ہے جو قانون ہے سب کے لیے برابر ہے آپ کو کوئی سپیشل ٹریٹمنٹ نہیں ملنے والا ہے تو یہ جو خبر آئی ہے آپ مان کر چلیے کہ یہ بہت بڑا قدم ہے یہ سننے میں ہم کو آپ کو شاید بہت چھوٹی سی خبر لگے کہ ایک سنستہ کو اگر جو ہے ویدیشی شندہ نہیں ملے گا تو کونسی بڑی بات ہو جائے گی لیکن یہ سوچئے کہ اس کے جریعے جو سندیش جا رہا ہے جو دھرم پریورتن میں لگی ہوئی سنستہیں ہیں ان کو جو سندیش جا رہا ہے جو دھرم پریورتن میں لگے ہوئے لوگ ہیں ان کو جو سندیش جا رہا ہے کہ بھارت سرکار کی بنشا کیا ہے دھرم پریورتن کو روکنا ہے جبرن پرلوبھن کے جریعے اگر آپ دھرم پریورتن کر آ رہے ہیں تو سرکار اس دیش کے سمویدان اور کانون کے تحت آپ پہ خلاف کارروائی کرے گی اس کے لئے آپ تیار رہیے تو اس خبر کو دو ہزار اکیس کی سب سے بڑی خبروں میں آپ کے اوپر ہے اس کو کہاں جگہ دیں لیکن سب سے بڑی جو پانچ سات خبریں ہوں گی ان میں رکھ کر چلئے اور اس طرح کے پریورتن ابھی آپ کو آنے والے سمیہ میں اور دکھائی دیں کیونکہ اس کے بینا یہ رکے گا نہیں جس پیمانے پر جس تیجی سے جس طرح سے دھرم پریورتن ہو رہا ہے آپ دیکھیں نورت ہمارا لگ بھگ جو ہے چلا گیا جھار خند ہو اڑیسا ہو مدھ پردیش ہو مہاراشت کے علاقے آندھ پردیش جتنے ٹرائبل ایریا ہیں آدیواسی علاقے ہیں جن جاتی جو علاقے ہیں وہاں اتنی تیجی سے دھرم پریورتن ہوا اور کرائے جا رہا ہے اب بھی کہ اس کو روکنا بہت ضروری ہے اور اس بارے میں پہلی بار پچھلے سات سال سے کام شروع ہوا ہے اس سے پہلے ان کو پروچساہن دینے کا کام ہوتا تھا کبھی بتاؤں گا کہ کس طرح سے نورت پورا اگر لگ بھگ جو ہے وہ عیسائی بن گیا ہے تو اس میں کیسے نہرو سرکار کا بہت بڑا یوگدان تھا کیا ہوا تھا اس کے بارے میں کسی ایک الگ ویڈیو میں بتاؤں گا لیکن آج کے لیے اتنا آپ یہ سمجھئے کہ یہ بہت اچھی خبر ہے نہ کہ بھارت کے لیے بلکہ سناتن سنسکرطی کے لیے سناتن دھرم کو بچانے کے لیے جبرن دھرن پریورتن کو روکنے کے لیے ان سب موچوں پر یہ خبر بہت بڑی ہے یہ قدم سرکار کا بہت بڑا ہے اس کہ وہ آج کی بات سوچ کر نہیں چل رہی ہے کہ آج کے لیے نہیں سوچ رہی کہ آج ہم ستہ میں ہیں آج ہم کو ووٹ مل جائے آج ہم کیسے پھر سے جیت جائیں صرف اتنا نہیں ہر راجمیت تک جل اس بارے میں سوچ سوچ نا بھی چاہیے لیکن آج سے بیس تیس چالیس پچاس سال سو سال آگے کی بات سوچ کر چل رہی کاش وشونات دھام بنا ہے تو کوئی ایک 22 22 24 کا چناؤ جیتنے کے لیے نہیں ہے وہ آگے آنے والی پیڑھیوں کے لیے ہے ہماری وراثت ہے صدیوں پرانی وراثت ہے جس کو سنجویا گیا ہے تو ان باتوں کو بھولنا نہیں چاہیے ہمیں نہیں تو یہ اس کو احسان فراموشی مانا جائے گا تو آج کے انک میں اتنا ہی اگلی انک میں پھر ملیں گے کسی نئے مددے کے ساتھ تب تک کے لیے جائز دیجئے نمسکار آپ سے انرود ہے کہ چینل دیکھئے شیئر کیجئے لائک کیجئے اور سبسکرائب ضرور کیجئے ہاں ایک بات بتانا ضروری ہے کہ کئی لوگوں نے بیکگراؤن کو لے کر سوال اٹھایا ہے تو اس سمئے میں یاترہ پر ہوں دلی سے باہر ہوں تو اس لئے آپ کو یہ پریورتن دکھائی دے رہا ہے کچھ دن میں واپس پہنچ جاؤں گا تو اس کے بعد سے آپ وہی پرانا بائی گراؤن دکھائی دے گا نمسکار